بسم اللہ الرحمن الرحیم قاضی فائز علی عدلی بڑا سخت اتصاب کر رہے ہیں اور جسٹر مزار علی نکوئی صاحب جو کہ سفریم کورٹ کے جہج ہیں شوکار نوٹس جاری کر دیا ہے کہ وہ بیان کرے کہ ان کے ساتھ سے کہاں سے اتنے زیادہ مالیت میں آئے یہ تو اوپر والی باتیں ہیں لیکن شیخ صاحب کہتے ہیں کہ آج زرہ نیچے والی باتیں بھی کر لیں کہ ماتاہ تدلی ہے جو پنجاب بار میں کیا ہو رہا ہے اور یہاں چیف جسٹر لاہور ہائی کورٹ کا فرض ہے کہ وہ اس پر خصوصی نظر کرے تو جی شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا یہ کیا آپ فرما رہے ہیں کہ ماتاہ تدلیہ میں کیا کچھ دیکھتے ہیں آپ کیا کچھ سنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ پروگرام کا مقادی جو پہلے ہو رہا تھا بیسے ہی جیسے دیکھیں نا عدال ریڈر طریق ڈالنے کی زمانت کے لیے وہ مقلاء کو تقریباً مجبور کریخ کر لیا اور زمانت ہونے پر مبارک باد کے نام پر کچھ نہ کچھ وہ مل جاتا اس کو اسی طرح ایلمد ہے ایلمد جو ہے وہ نقولات اور مثل تلاش کرنے کے لیے جیسے مثل کئی قسم کی مثلات ہیں اس کی مد میں اور نقل جاری کرنے کے لیے بھی وہ کچھ نہ کچھ مصوم کر رہے ہیں بلکہ نہیں اسی طرح نائب کو اٹھا ہے نائب کو اٹھا ہے اس کی طریق بھی پڑ جائے گی مگوانے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ سائلوں سے کچھ کر رہا ہے جیل سے آئے زمان ہے بخشی کھانا نائب کوٹ کی مرضی ہے وہ جس کو بلائیں اگر 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 کو ملے اگر 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 اس طرح نامی کو وہ اس کی طریق بھی پڑ جائے گی وہ اسی نظام چل یہ پہلے بھی ایسا ماتہ تدلیہ میں سپریم کورٹ میں تبدیلی ضرور آئی ہے جو ہمارے مقلا سیکھنا چاہتے ہیں لائیو کار ان کو بہت ساری مدد مل رہی ہے اس سے ان کو مل رہا ہے لیکن نچلی سطح تک اس کیانا بہت ضرور ہے جناظرین اکرام ہم شیخ صاحب کا کہہ کہ عدالت اسری ڈر سے لے کر علمت تک علمت تک علمت سے لے کر نائب کورٹ تک اور نائب کورٹ سے لے کر آباز میں لگانے والا سب ہی اسکرپشن کا حصہ ہیں اور اپنا اپنا ہی قدرِ جسہ وصول کرتے ہیں شیخ صاحب یہی بات کہنا چاہتے ہیں نا یہ تو تو بولنے کی بات یہ کسی بھی جو کچھری میں آ رہا ہے اچھا شیخ صاحب اس پر کسی نے شکایت نہیں لگا سیشن جائج صاحب کو کہ کسی بھی زلہ کے سیشن جائج صاحب ان چاہ رہے ہوتے ہیں اپنے زلہ میں کہ جناب یہ ہم سے پیسے مانگتے ہیں یہ شکایت ہوئی رہا تو بجاتی نہیں ہے اس کی کیا بجاہ ہے دیکھا اگر کوئی ایک شکایت بھی دے گا تو وقتی طور پر اس کی شکایت کا حل نہیں ہے ایک آدمی کا پھر وہی ویسے کا ویسا ہی نظام ہے جیسے وہ طلب طلبانہ عدالت دوسرے ساتھ حالانکہ ملزم مل تو اس کا قید تیاری ملے ہی نہیں ہے یہ جو پیادے ہیں تمیل کرندے ہیں اپنی طرف سے لکھ دیتے ہیں پیسے لے کے وہ ہے ہی نہیں آپ کا مسئلہ یہ ہی ہے یعنی کہ عدالت کے ہر کام میں کوئی نے کچھ چکر رکھا ہوا ہے جاتے دیکھیں نا کچھ ملزمان اشتہاری ہیں ملک چھوڑ کر برونے ملک چلے رہے ہیں وہ مسئلیں خموش پڑی ہیں اس کے لئے ادارے بڑے ہیں انٹرنیشن لا موجود ہے اس کے لئے وہ مسئل کو چلنا چاہیے وہیں کے وہیں ٹھپ پڑی ہیں یہ پرنینسی میں چل جاتی ہے یہ بات ٹھیک ہے ناظرین اکرام شیخ صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ ہے تو اس معاشرے کا بہت حیثہ لیکن میں نے سنا ہے ایک دفعہ ایک زلہ میں ایک سیشن جج صاحب آئے تھے جس سیکنڈ سیشن جج انہوں نے حلف لیا تھا شیخ صاحب شاید گجرامالگی یا گجرات کی بات ہے انہوں نے حلف لیا تھا کہ میرے کوئی میرا ماتایت کرپچن نہیں کرے گا شیخ صاحب یہ بات آپ کی علم میں ہے ہاں بلکل ہے اور اسی جج کے خلاف یہ گجرامالا کہ دیکھیں نا با شعور ہمارے مقلاع دوست حضرات میں ان سے جو نا وہ پیدا ہو گیا بگڑ گئی ان کا کہنا تھا کہ جو ڈاکو ہے یا چو اس کی زمانت نہیں لیتا اس کا مقدمہ نہیں اس کو سزا دیتا مجرم ثابت ہو گیا اس کو سزا دیتا یعنی کیس کی پرننسی نہیں کیس التوا میں میں رہے اس کا فیصلہ ہو یہ تو بڑی اچھی بات ہے جو بھی ہوں سلجانا نہ کہ وہ التوا میں رہے اور کئی سال چلتا رہے اب حال حال تو یہ ہے دیکھیں یہ عدلیہ عدالتیں جو نچلی سطح پر گوھر کریں اور ان سے وہ سٹیٹمنٹ لے قدمات کے جو دیکھیں پچھلے کچھ سال پہلے ہمیں سنا تھا کہ عدلیہ جو ہے وہ تاگہ دالتوں بوجھ کم ہو اور بروقت جوانا لگو صحیح اچھا شیخ صاحب آپ کے علم میں شاید ہے یہ نہیں ہے کہ یہ دالی جاتی تھی دالتوں میں ان میں بھی باز ہو جاتا تھا پیسے لے کے کر دیتے تھے تو سائل بارہ تریح ہے ادھر چودہ یہ حل کے لئے ہائی کون نے کیا کیا کہ اب جو بھی کیس اور رزانہ کی بنیاد پر ڈیلی سب کے سب آن لائن ہوتے ہیں اور آپ کسی بھی پنجاب کے زلہ کا دیکھنا چاہتے ہوں کیس کس جج کے پاس ہے کون سی ڈیٹ ہے آپ ادھر سے ایپ بنا دیا ہے تو یہ ایک کرپشن ختم کرنے کا اچھا طریقہ نہیں ہے ایک طریقہ تو بہت اچھا ہے لیکن معذرت کے ساتھ ہمارے ملک میں تلیم کی کمی اور شعور کی کمی ہونے کی وجہ سے یہ صرف اور صرف مقلاح حضرات میں سو فیصد نہیں ان میں دیکھ رہے پانچ سے دس فیصد لوگے سے یا اس کو آن لائن دیکھ رہے ہیں دیگر بھی وہ جو سامنے طریق پڑ گئی ہے ان کو پتا گئی ہے ہم نے طریق لی ہے لیکن لیکن بات یہ ہے کہ چلو دیر ہے درست آئے اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ریم یار خان صاحب ریم یار خان ایک جج موجود ہے ان کی دالت میں کون سی ریٹ ہے دیکھو یہ کتنی سولت یہ ہے یہ کتنی ایپ کا فیدہ ہے یہ اس ایپ سے فیدہ اٹھانا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے جو معزز وقلاسہ درام ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے کلائنٹ میں یہ شعور پیدا کرے تاکہ کلائنٹ جو ہے خود دیکھ سکے یا اپنے کسی ملے والوں سے یا گھر میں عام لوگ دیکھنا موبائل استعمال کر رہے ہیں موبائل پر انٹرنیٹ موجود ہے اور یہ جو آپ نے بات کی نائب کورٹ کی نائب کورٹ ہوتے ہیں پلیس کے ملازم لیکن جب یہ آتے ہیں کورٹ میں تو ہو جاتے ہیں کورٹ کو اسسٹ کرتے ہیں ریکارڈ فرض ہے جو پیسے لے کے مگواتے ہیں تو اس جج اس عدالت کے جج کی اس کی سمجھے نام فرمانی ہوگی بار نہیں آرہا سب ذمہ دار ہے ایسا صرف عدالت کے جیسا آپ کا فرض ہے کہ وہ ریکارڈ مگوائے نائب کورٹ کی کیا وہاں صحت ہے اپنی بات سکتفاق کرتے ہوئے تھوڑا سا اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ جب ایف ای آر کٹتی ہے علاقہ مجھے پاس ایک کپ پیچھا تصالی ہر ایف 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 کی اب سابتی نظر STE چاہیے ان کو ان کے جو چودہ یوم ہیں اس کے اندر جو اس کا جو مجھتار ہے ان کا چلان چودہ سابت جمع ہونا چاہیے جو کہ چودہ یوم تک موطر چلان اکثر و بیشتر جمع ہی نہیں ہوتا ہے دو ماہ تین ماہ اکثر لگا دیتے ہیں لچک رکھی ہے یا قانون میں لیکن جو آتا ہے ویسے ہی ان پر پروگرام یعنی کہ زیادہ اتنی زیادہ مارشلہ ہے ان کی ان کی وہ کباہتیں ہیں تو وہ بار ٹھیک ہے اس نے ایک زیادہ پروگرام ہو سکتا ہے ناظرین اکرام ملازہ فرمائیں عدلیہ میں کیا ہو رہا ہے اور ہماری عائلہ عدلیہ کے چیف جسٹس صاحبان سے گزارش ہے کہ وہ اس معاملے پر نوٹس لیں اور جس طرح یہ ڈیٹ وائز ایک ہے اور اسی طرح ایک اور ہائی ہے کہ کسی بھی مقدمے کا کسی بھی مقدمے کا کسی بھی مقدمے کا کسی بھی زلہ کے تھانے کا آپ ایک زلہ سے لے سکتے ہیں یہ ایک بہت جسٹس صاحب سے گزارش ہے کہ وہ عوام کے لیے پیدا کریں مظلوموں کے لیے آسانیاں پیدا کریں یہ نہ ہو کہ مظلوموں کے پاس آنے کا کرایا نہ اور ادھر دالتی ہے جہاں بھی اتنے پیسے تھے ناظرین اکرام پروگرام چینل کو سب لائک کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو سلام علیکم ورہ اللہ تعالیٰ اکرام پروگرام چینل کو سلام علیکم